اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام حمد تعریف اللہ تبارک تعالی کے لئے سزاوار ہے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے گروہ دو سلام ہمارے آخا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اہل و عیال پر اور صحابہ رزوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حجیزان خدر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پاک کلام میں روزے کے تعلق سے ارشاد فرمایا رمضان کے تعلق سے اے ایمان والا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کی امت پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ میرے بھائی و بزرگو آپ سبھی جانتے ہیں یہ مبارک مہینہ ہے یہ رحمتوں والا مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے روزے کے متعلق بے شمار فضائل بیان کیے ہیں اور بے شمار جو ہے نا سواب اس کا عطا کیا ایک عمل کا سواب ستر گناہ ایک نفیل کا سواب فرض کے برابر اور فرض کا سواب ستر فرض آئیس کے برابر اور صدقہ خیرات کا یہ تمام سب جانتے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے جو روزے دار ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز کا عجر مخرر ہے لیکن اللہ تعالی رمضان کے بالے میں فرما رہے ہیں کہ روزے کا عجر میں خود ہوں اللہ تعالی خود اس کا عجر دینے والے ہیں تو بتائیے کتنا بڑا عظیم مہینہ ہے یہ اور پھر اس مبارک مہینے میں شیطان کو خید کر دیا گیا اور جہنم کو بند کر دیا گیا جنت کو عراستہ کر دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے کہا کہ جو روزہ ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں تو اللہ تعالی کے وعدہ ہے مغفرت کا اس مبارک مہینے میں اللہ کی رسول نے فرمایا اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے اور فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب اللہ بندے کے خریب ہوتا ہے اس کی دعا خوبول کرتا ہے اور وہ لمحہ ہوتا ہے افطار سے پہلے کا لیکن آج میں آپ کو توجہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو غلطیاں روزہ کی حالت میں کر رہے ہیں برائے مہربانی اس کی اصلاح کر لیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں فاخے کے سیوا کچھ نصیب نہیں ہوتا یعنی وہ لوگوں کو روزہ کا ثواب ہی نہیں ملتا کیوں؟ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جہانم سے بچنے کا جب تک کہ اس کو پھار نہ دیا جائے صحابہ نے اس کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال کو کونسی چیز پھارتی ہے آپ نے فرمایا جھوٹ چغلی اور بدکلامی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے لہذا آپ دیکھیں ہم کتنے لوگ ہیں آپس میں جب بات کرتے ہیں تو کسی یہ غیبت کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں تو غیر ضروری اگر تو آپ بہت جھگڑا ہو جاتا ہے تو فوری ایک دوسرے کو گالی گلوز کرتے ہیں اور پھر جھوٹ کا تو یہ معاملہ ہے جھوٹ کو ہم پیشن بنا لیا ہیں بات بات پر جھوٹ بولنا ایک مقام پر ہے فون آیا کہاں آئے کہہ دینا وہاں ہوں یہاں ہوں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بے انتہا جھوٹ ہم بولتے ہیں تو جب ہم جھوٹ بولیں گے جب ہم کسی سے بدکلامی کریں گے جب ہم کسی کی غیبت کریں گے تو ہمارا روزہ پورے کا پورا روزہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے ہمارا روزہ پورا ضائع ہو جاتا ہے ناکارہ ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ہم اپنے اوقات کو جہاں پر ہم کو عبادت کرنا ہے اس مبارک مہینے میں اور خاص کر افتار کے وقت جہاں پہ ہم کو دعائیں کرنے کا حکم دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت رہتی ہے کہ مرچی کے بندیوں پہ برورس کے بندیوں پہ بازاروں میں حریس کی دکان کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں اور کتنا جو ہے نا اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کھائے نہیں ابھی تک کے بلکہ ابھی کھانا شروع کرے ہیں کوئی ہم آفریخہ کے جو ہے نا ایسے مقام سے آگئے ہیں جہاں پہ خیر سالیتی برسوں سے ہم بھوکے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے ہم صرف کھانے پہ پڑے ہوئے ہیں جبکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے خوران پڑھنے تراوی پڑھنے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے کہ تمام چیزوں کو ہم بازو رکھ رہے ہیں بلکہ ہمارا وقت جو جا رہا ہے مسلمانوں کا وہ کیا کر جا رہا ہے شاپنگ کے اوپر خریداری کے اوپر سمجھے نا اب آپ دیکھئے این افطار کے وقت ہماری خواتین جو ہے نا بازاروں کے اندر موجود ہیں دکانوں کے اندر روزہ کھولا جا رہا ہے نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے روزہ کھول لے رہے ہیں افطار کر لے رہے ہیں بس اس کے بعد جو ہے نا اپنے شاپنگ میں لگ جا رہے ہیں میرے بھائیوں اگر اپنی خواتین کو ہم کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کے خواتین کو جو ہے نا وقت دینے کی ضرورت ہے کہ آپ جائے زہر کے بعد جائیے اثر تک کے شاپنگ کریے کون کہہ رہا ہے شاپنگ مت کریے آپ کی خریداری ہے اثر کے بعد جائیے اور مغرب سے پہلے گھروں کو تشریف لا جائیے اس طرح سے ہمارے اپنے ٹائم کا شیڈول بنانا چاہیے شیڈول بنا کر کام کرنا چاہیے شیڈول نہیں بنا کر ہم جو ہے نا عبادت کے وقت شاپنگ کر رہے ہیں اور جس وقت آرام کرنا ہے اس طرح سے ہم کو ان چیزوں سے بہت ہی بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر شیطان کو خید کر دیا ہے کیوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے اللہ کی عبادت کر سکے اللہ کے درمیان میں ہمارے درمیان میں جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے وہ ورغلاتے رہتا بھٹکاتے رہتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرا کہ ایمان والوں کو موقع دیا ہے کہ بھئی رمضان میں شیطان کو خید کر دو تاکہ جو ہے نا ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے لیکن ہمارے پاس یہ دوسرا چھوٹا شیطان آ گیا وہ شیطان تو بند ہو گیا اللہ تعالیٰ بند کر دیئے لیکن اس شیطان کا کیا کریں گے جو آپ کے پاس ہے رمضان میں بھی یہ دیکھنے میں جا رہا ہے کہ لوگ گھنٹوں فون کے اوپر نکال دے رہے ہیں گھنٹوں اپنا وقت فون کے اوپر ضائع کر رہے ہیں پیس بک ہے یوٹیوب ہے انسٹاگرام ہے ٹیوٹر ہے وارٹس اپ ہے یہ تمام چیزیں اس سے ہم کو لینا دینا کیا ہے کہ اس کا استعمال صحیح کیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ مت کیجئے بلکہ کیجئے لیکن اس کا ایک وقت مخرر کریے جو وقت پر دیکھنا ہے کچھ آپ کے وارٹس اپ ہے کچھ میسیجز ہیں یہ جروری چیزیں جو دیکھنی ہے وہ دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کو اٹھا کے بازو رکھ دیجئے آپ رمضان کے مہینے میں اور آپ کے ہاتھوں میں یہ قرآن ہونا چاہیے اس وقت کیونکہ یہ قرآن یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور قرآن کو پڑھنے کے ہم کو اللہ تعالیٰ نے تعاقید کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبیل علیہ السلام کو اس معاہ مبارک میں ہر مہینہ اس مبارک مہینے میں ایک قرآن سنایا کرتے تھے تو یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے ہم قرآن کو چھوڑ دیئے فون کو ہاتھ میں دے لیئے ہم عبادت کو چھوڑ دیئے شاپنگ کو چلے گئے ہم جو نا تقویے کو چھوڑ دیئے یہ غمخاری کا مہینہ اللہ کی رسول نے کیا کہا کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے یعنی دوسروں کے غم کو پاتھنے کا ہے یہ مہینے میں ہم کو خود خوب کھانا نہیں ہے بلکہ غریبوں کو دیکھنا ہے کہ کہاں غریب ہے اپنے خاندان کے اندر اپنی بستی کے اندر ان کے گھروں تک آپ سہر افتار کیا انتظام کریے ان کے گھروں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دسترخان پر اتنے سارے چیزیں ہیں ہر ایک کے پاس یہ چیزیں محسن ہیں یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں پیڑ بر کھانے کو نہیں ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دسترخان پر افتار کا صحیح سامان موجود نہیں ہے یہ غمخاری کا مہینہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے تو یہ ہم لے جا کر ان کے گھروں پر دون کے ان کے گھروں تک پہنچائیں اللہ اس کا جرہ ہم کو عطا کرنے والے ہیں ہم خود خوب کھا لیتے رہے ہم خود خوب پھلیتے رہے ہم خود اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر استعمال کریں تو پھر فائدہ کیا ہے بتائیے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یہ رحمت والے مہینے میں عبادت کریں قرآن پڑھیں غریبوں کی خیال رکھیں غریبوں کی مدد کریں اور جن چیزوں سے بچے نہ آئے فون سے بچیں زیادہ فون کا استعمال نہ کریں انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ نہ کریں اور پھر ہم جو ہے خریداری کے لیے جاتے ہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو زہر کے بعد زہر کے بعد زہر کے پسیز لے کے اثر تک کے شاپنگ کر لیجئے اور افتاری بھی خریدنا چاہتے ہیں تو افتاری بھی زہر کے بعد خرید دیجئے این افتار سے پہلے سہریں ہوتے رہتی تقریباً لوگ جو ہے نا بازاروں کے اندر رہتے آپ بتائیے اور جو غیر مسلم ہے دیکھ کے پریشان ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا آخر رمضان کے مہنے میں ایسا کیوں کھاتے ہیں لوگ سمجھے نا تاجک ہے یہ تخوی کا مہینہ ہے یہ کھانے پینے کھانے پینے کے لیے تو زندگی پڑی ہے ہماری ہم کھاتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے اللہ کا قرار شکر ہے لیکن یہ مہینہ تو تخوی کا ہے یہ مہینہ عبادت کا ہے رمضان کے بعد کھائیے اب جتنا کھانا ہے لیکن یہ اس کے اندر تو اتدلال سے کام کیجئے اور اپنے نفس کو موٹا ہونے میں دیجئے بلکہ اپنے نفس کو خوابوں میں رکھنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے نفسانی خواہشات کو خوابوں میں رکھنے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کو سمجھو قرآن کو پڑھو اور رمضان کے مبارک مہینے کو سمجھو اس کے مقصد کو سمجھو اور اس میں عبادت کرو اور پھر نیک کام میں زیادہ سبقت لے جاؤ آئیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کے فیوز اور برکات سے مالا مال کرے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو ہمارے نمازوں کو ہمارے قرآن کے پڑھنے کو خبول فرمائے اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں اور سہارا لوگوں کا سہارا بنے اور پریشان ہاں لوگوں کے پریشانیوں کو دور کر دیں یہ غمخاری کا مہینہ ہے اللہ ہم کو توفیق دے یہ صبر کا مہینہ ہے اللہ ہم کو صبر کی توفیق دے یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے اللہ تبارک تعالی اے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے فضل اور قرم سے اپنی رحمت سے مالا مال کر دے ہمیں جو بیمان ہیں اللہ ان کو صحت عطا کر دے ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کو کی پریشانی کو دور کر دے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس مبارک مہینے کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے اللہ ہم سب کی مقصرت فرمائے اللہ ہم کو جہنم سے نجات دلا دے اور اللہ ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے ربنا تخبر منا انکا انتا السمیع العلیم وطوبو علینا انکا انتا تواب الرحیم ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا علیہ وصحب علیہ وسلم بفضل سبحانہ ربکہ رب العزتی ومعاسفون سلام علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمين